مقبوضہ کشمیر میں پانچ اگست کے اقدامات واپس لینے تک بھارت کے ساتھ تجارت کشمیریوں سے غدداری ہوگی وزیراعظم عمران خان کی تاجک صدر کے ہمراہ مشتارکہ پریس کانفرنس کہا آزادی اظہار کے نام پر شان رسالت میں گستاخی کی جاتی ہے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے جو کسی مذہب کے ساتھ نہیں ہوتا اسلاموفوبیا کا مل کر مقابلہ کریں گے تاجک صدر امام علی رحمان کا پاکستان کی فضاؤں میں شاندھار استقبال آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا کوٹلی میں فیلڈ ٹویننگ ایریا کا دورہ مشق تسخیر جبل پر بریفنگ دی گئی سپسالار نے حصہ لینے والے جوانوں کی صلاحیتوں کی تعریف کی جنگی تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کیا کہا جوانوں کی سخت تربیت اور آپریشنل مشقیں خطرے میں موثر جواب دینے کے لیے ضروری ہیں بہت ہو چکا نقصان اب وہی پاس ہوگا جو دے گا امتحان وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کر دیا اعلان پریس کانفرنس میں کہا اگلی کلاس میں جانے کے لیے نوی اور دسوی کے طلبہ کا چار مزامین میں امتحان لیا جائے گا انٹر والوں کو بھی الیکٹرڈ مزامین کا پرچہ دینا ہوگا اگزامنر کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار ہم آپ سے صرف کاروبار چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پولیس اور ایسسٹنٹ کمیشنرز میں جو کالی بھیڑیں ان سے بچائے جائے کاروبار کرنے دیں سندھ پولیس اور کمیشنری نظام کی کالی بھیڑوں سے جان چھڑائیں ایسا قدم اٹھانے پر مجبور نہ کیا جائے جو کسی کے لیے بھی بہتر نہ ہو کراچی کے تاجر پھٹ پڑے ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب نے پولیس اور انتظامیہ کی رشوت وصولی کا اطراف کیا ساتھ ہی کہہ دیا اگر ایس او پیس کی خلاف پرزی کروگے پھر یہ تو ہوگا جو رشوت والی انہوں نے بات کیے بات کرنوں روپے تو میں نہیں مانتا لوگ کہہ دیتے ہیں لیکن بلکل ایسا عملہ ہے ایسے لوگ ہیں جو کہ پیسے لیتے ہیں اگر آپ نے بیونڈ ٹائمنگ کوئی چیز کھولی دی ہے یا آپ ایس او پی کی خلاف پرزی کر رہے ہیں تاب ان کو موقع دے رہے ہیں کم عمر تری نوبل انیم یافتہ پاکستانی طالبہ اور سماجی کارکن ملالا یوسف سی برطانوی فیشن میکزین ووک کے سرورک کی زینت پنی انٹرویو میں کہا پتہ نہیں لوگ شادی کیوں کرتے ہیں اگر کسی کو زندگی میں شامل کرنا ہے تو اس کے لیے شادی کے کاغذات پر دستخط کیوں ضروری ہیں کیا ایسے ہی پارٹنر بن کر نہیں رہ سکتے